اسلام علیکم ویلکم ٹو جنرل ویب ٹیٹوریلز یہ بہت اچھا سافٹویئر ہے اس کا انٹرفیس بہت ایزی ہے یہاں پہ کافی ساری فیچرز آپ کو مل جائیں گے جن کو آپ یوز کر کے ایزیلی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بلکل فری ویڈ نو وارٹر مارک یہ بیگنرز کے لیے بیسٹ چوائیس ہے چلے میں آپ کو اس کا آورویو دے دیتا ہوں آپ نے سٹارٹ ایڈیٹنگ پہ کلک کرنا ہے آپ نے کلک ٹو اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے میں جسٹ ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کو پریفر کروں گا میں وہ فولڈر اوپن کر لوں گا میں ویڈیو کو یہاں پہ ڈراؤپ کر دوں گا ڈراؤپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ، ایمیجز، ٹائم لین، سینز، آڈیو، سب ٹائٹل، شیپس یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے اپشنز اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کر کے ایزیلی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ پہ کلک کر دیں اگر آپ آڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آڈیو پہ کلک کر دیں سب ٹائٹلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں سب ٹائٹلز پہ کلک کریں یا اگر آپ کوئی شیپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو شیپس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس سینز کا بھی اوپشن اویلیبل ہے اگر آپ کوئی سین ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سینز پر کلک کریں یہاں پر آپ ٹرم کر سکتے ہیں ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں اور بھی کافی سارے فیچرز اویلیبل ہیں یہاں سے آپ پلے کر سکتے ہیں ویڈیو کو جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹلی ایڈٹ ہو جائے آپ نے جسٹ پبلش پر کلک کرنا ہے آپ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ جو سوفٹ ویئر ہے اس کا نام ہے اڈوبی سپارک یہ بہت اچھا سوفٹ ویئر ہے ایزی ٹو یوز ہے اس کا انٹرفیس بھی بہت ایزی ہے یہاں پہ آپ کو فرسٹ لوگ ان ہونا پڑے گا یہاں پہ آپ کو کافی سارے فیچرز مل جائیں گے بلکل فری ویڈ نو وٹر مارک چلیں میں آپ کو اس کا آورویو دے دیتا ہوں آپ نے کریئیٹ اپ پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سکپ پہ کلک کرنا ہے آپ نے سٹارٹ فرم سکریچ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں بھی آ دی تو یہاں پہ آپ ایزیلی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنی مشکل سوفٹ ویئر نہیں ہے جن کو آپ کو سیکھنا پڑے یا آپ کو کوئی یوٹیوب پہ کلاس لینی پڑے کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ ان سوفٹ ویئرز کو اوپن کریں ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ یہاں پہ آپ نے اس کو کروس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ویڈیو ٹیکسٹ فور ٹو آئیکنز کے آپ کو اپشنز نظر آ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ ویڈیو پہ کلک کر کے جس فولڈر میں آپ کی ویڈیو سیو ہے اس کو آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ پہ کلک کریں تو آپ ویڈیو میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سلائیڈ شو کریئیٹ کرنا ہے تو آپ پکچرز کو یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ویڈیو کے ساتھ آڈیو کو بھی ریکارڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لے آؤٹ میں آپ کے پاس کافی سارے آپشنز آویلیبل ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کافی سارے آپ کو تیمز بھی مل جائیں گے جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کافی سارا میوزک اویلیبل ہے جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پریویو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی جب ویڈیو ایڈٹ ہو جائے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہونے کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس سوفٹ ویئر ہے اس کا نام ہے کلپ چیمپ یہ بہت اچھا سوفٹ ویئر ہے ایزی ٹو یوز ہے بگنرز کے لیے بیسٹ جوائس ہے اس کا انٹرفیس بہت ایزی ہے یہاں پہ کافی سارے فیچرز آپ کو مل جائیں گے بلکل فری ویڈ نو ویٹر مارک چلے میں اس کا بھی آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں آپ نے کریئٹ ویڈیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے سائز سیلیکٹ کرنا ہے میں وائیڈ سیکرین سیلیکٹ کروں گا جیسے ہی آپ وائیڈ سیکرین سیلیکٹ کریں گے آپ کے سامنے یہ سیکرین اوپن ہو جائے گی آپ کوئی اور بھی سائز سیلیکٹ کر سکتے تھے یہ آپ کے پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں براوز مای فائلز یہاں پہ آپ اپنا میڈیا اپلوڈ کریں گے یہ آپ کی ٹائم لائن ہے یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے اوپشنز اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کر کے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارا سٹوک بھی اویلیبل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس فری فور ایور دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس فوٹیجز اویلیبل ہیں جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں یہاں کافی سارا آپ کو آڈیو مل جائے گا یہ بالکل فری ہے ہے آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا ان آڈیوز کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی سارے گفٹس مل جائیں گے جو کہ بالکل فری ہیں جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے براوز مائ فائل پہ کلک کرنا ہے جس فولڈر میں آپ کی ویڈیو سیو ہے اس فولڈر میں جائیں اس ویڈیو پہ کلک کریں اور اوپن پہ کلک کریں وہ آپ کی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی یہ ابھی آپ کی یہاں پہ ویڈیو آ چکی ہے میں اس ویڈیو کو یہاں سے یہاں پہ ڈریک کر دوں گا ٹائم لائن میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ undo, split, delete, copy, paste یہاں پہ آپ کو پاس کافی سارے options available ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں آپ zoom in, zoom out کر سکتے ہیں fit to screen کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس پہ کلک کر کے آپ text add کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے options available ہیں آپ کے پاس یہاں پہ intros, outros available ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کافی سارے text animations available ہیں آپ اس پہ کلک کریں آپ اس کو یہاں پہ drag کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیں اپنا جو بھی یہاں پہ آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ آور لے کے آپ کے پاس یہاں پہ کافی سارے آپشنز اویلیبل ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ بیک گراؤنڈ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو پاس ٹرانزیشنز آپ کو کچھ اویلیبل ہیں جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں جب آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے آپ نے جسٹ ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے آپ کی ویڈیو ایڈیٹ ہونے کے بعد ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پھر آپ اس کو اپنے پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس سافٹویئر ہے اس کا نام ہے کیزوہ یہ بہت اچھا سافٹویئر ہے ایزی ٹو یوز ہے اس کا انٹر فیس بھی بہت ایزی ہے بلکل فری ہے یہاں پہ آپ کو کافی سارے فیچرز مل جائیں گے جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ مائک کیزوہ پہ کلک کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ مائک کیزوہ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی اگر آپ پکچرز کا سلائیڈ شو بنانا چاہتے ہیں تو آپ مائی امیجز پہ کلک کریں یہاں پہ اپلوڈ مائی لوگو پہ کلک کریں جس فولڈر میں آپ کی پکچرز سیم ہیں ان پکچرز کو سلیکٹ کریں اوپن پہ کلک کریں وہ پکچرز یہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں گی اگر آپ مووی میکر پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کے پاس یہ complete کے option آئیں گے templates یا scratch یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ template بھی کافی سارے availability ہیں from scratch کرنا چاہتے ہیں تو scratch پہ کلک کریں from scratch پہ کلک کریں گے landscape آپ کے پاس یہاں پہ sizes آپ کو بتا رہا ہے آپ enter پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ یہاں پہ uploat کر سکتے ہیں ٹھیک ہے transition, effects, text, gifts, music سیٹنگز کافی سار یہاں پہ options available ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ drag your photo here آپ کی پاس یہاں پہ جو آپ upload کریں گے photos ان کو آپ یہاں پہ drag کر کے یہاں پہ transitions ڈال سکتے ہیں transitions یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ t لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے transitions اور یہاں پہ photos upload کر سکتے ہیں یہاں پہ college maker ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کافی سارے templates مل جائیں گے کافی سارے یہاں پہ آپ کے پاس options available ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مائے موویز اگر آپ مووی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ٹیمپلیٹس اوپن ہو جائیں گے آپ نے ٹیمپلیٹس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس کافی سار ٹیمپلیٹس اوپن ہو جائیں گے جو کہ آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں ٹھیک ہے مائی کمپیوٹر پہ کلک کریں ٹھیک ہے آپ ویڈیو سلیکٹ کر لیں اوپن کریں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں پروسیسنگ ہو رہی ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے آپ کے پاس ٹرانزیشنز اویلیبل ہیں ایفیکٹس ٹیکسٹ گفٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں میوزک آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے آپ جس ڈانلوڈ پہ کلک کریں آپ کو پروجیکٹ ڈانلوڈ ہو جائے گا پانچوے نمبر پہ جو ہمارے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر ہے اس کا نام ہے وی ویڈیو یہ بہت اچھا سافٹ ویر ہے آپ یہاں پہ ایزیلی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا انٹرفیس بہت ایزی ہے یہاں پہ آپ کو کافی سارے فیچرز مل جائیں گے بلکل فری لیکن یہاں پہ آپ کو واتر مارک ملے گا آپ کو اس کا پریمیم پیکج پرچیز کرنا پڑے گا وہ اتنا زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن اس میں کافی سارے فیچرز اویلیبن ہیں وہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ پرچیز کر لیں یہاں پہ آپ نے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سائز سیلیکٹ کرنا ہے میں سیکیئر سیلیکٹ کر لیتا ہوں سٹارٹ ایڈیٹنگ پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنا میڈیا ایڈ کریں گے یہ ٹائم لائن ہے آپ کے پاس یہاں پہ اپنی ویڈیو کو پریویو کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے اوپشنز اویلیبن ہیں ٹیکسٹ آڈیو ٹرانزیشنز بیکگراؤنڈ ٹیک ہے اویلیبن ہیں میں ایڈ پہ کلک کروں گا براوز ٹو سیلیکٹ پہ کلک کروں گا اس کے بعد آڈیو سوری ویڈیو پہ کلک کروں گا جس کو میں ایڈیٹ کرنا ہے اوپن پہ کلک کروں گا وہ ویڈیو یہاں آ چکی ہے میں اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں ٹائم لائن میں ڈریک کروں گا ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ٹیکسٹ کافی سارے ٹیمز اویلیبن ہیں یہاں پہ ٹیک ہے جن کو میں ایزیلی یوز کر سکتا ہوں فر ایکزمپل یہ میں یوز کروں تو میں اس کو یہاں پہ ڈریک کر سکتا ہوں ایزیلی ڈریک کر سکتا ہوں ٹیک ہے میری ویڈیو پہ یہ ٹیکسٹ ایسے شو ہوگا آپ ٹرانزیشنز آپ کے پاس یہاں پہ کافی سارے ٹرانزیشنز اویلیبن ہیں جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے آرڈیو اویلیبن ہے ٹیک ہے بلکل فری اویلیبن ہے جن کو آپ اپنی آرڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ کافی سارے سٹوک میڈیا اویلیبن ہے کافی سارے ویڈیوز اویلیبن ہیں یہاں پہ جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں آرڈیو ویڈیوز کافی سارے یہاں پہ سٹوک اویلیبن ہے جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کے وقت یوز کر سکتے ہیں اس کا انٹرفیس بہت ایزی ہے آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں چھتے نمبر پر جو ہمارے پر سافٹ ویئر ہے اس کا نام ہے آن لائن ویڈیو کٹر یہ بہت ایزی سافٹ ویئر ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے چوز فائل کرنی ہے فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اوپن کرنا ہے وہ فائل یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی فائل سے مراد ویڈیو یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں سٹارٹ اینڈ آپ سٹارٹ ٹائم انکریز کر سکتے ہیں ڈیکریز کر سکتے ہیں ایزیمپل آپ سٹارٹ ٹائم انکریز ڈیکریز کرنا چاہے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ڈریک اینڈ ڈریک بھی کر سکتے ہیں ایزیمپل آپ یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر اینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ time period select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے quality کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو quality کو select کر سکتے ہیں آپ یہاں سے rotate کر سکتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو آپ rotate کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو یہاں سے crop کر سکتے ہیں جب آپ کی ویڈیو editing complete ہو جائے تو آپ just save پہ click کرنا ہے processing ہونے کے بعد یہ ویڈیو download ہو جائے گی آپ پھر اس کو اپنے project میں use کر سکتے ہیں ان سب software کے link description box میں given ہے ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ